ملک میں جو غیر قانونی مقیم لوگ ہیں ان کے انخلاف میں دو دن باقی رہ گئے ہیں حکومت کی جانے سے بھی ایک پلان مرتب کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں یہ اب میں نے آپ سے کہنا کہ یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ریپورٹ جمع کروا رہا ہے اس میں غالباً یہ بات بھی ہے کہ جی کچھ بیروکریٹس کو آگے بیچے کر دیا جائے کچھ اس نگرہ حکومت میں جو سیاسی جن کی بڑی واضح سیاسی واپستگیاں رہی ہیں ان وزراء کو اٹھا دیا جائے تو شاید کچھ اس قسم کا معاملہ سپریم کورٹ میں آنے والے دن میں جا رہا ہے میں صرف دو تین باتیں اس میں وہ جو خطے کے واقعات چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تیسرا چوتھا جو واقعہ ہوا ہے جیسے میں نے آپ سے کہنا کہ امریکہ کا سیریہ پہ اٹیک ایپورٹنٹ ہے اسی طرح سے اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو رفا کے اوپر انہوں نے رفا سے جو لوگ جانے کی کوشی کر رہے تھے ان کے اوپر بومنگ ہو رہی تھی اس کے پاس رفا کا بارڈر تو کھلتا ہے سیریہ پہ سوری رفا کا بارڈر کھلتا ہے ایجپٹ میں اب ایجپٹ کے اوپر بھی ایک دفعہ بارڈر کے اوپر انہوں نے کر دیا لیکن آج جو ہے وہ دو مزید اٹیکس انہوں نے کی ہیں اچھا یہ اگر میپ ہم دیکھیں نا یہ تو ایک تو جو نبا کا گاؤں ہیں وہ تو چلیں اوپر ہے یعنی سرحت کے قریب ہے دوسرا جو دوسرا جو علاقہ ہے یہ جو نویبہ ہے یہ تو بہت دور ہے بہر ایمر پہ یہ وہ اسرائیل ہے اوپر وہ اسرائیل ہے وہ تبا کا علاقہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ نویبہ کے اوپر بھی انہوں نے بومنگ کی ہے نویبہ بہت دور ہے اچھا اور اس کو اس کے بعد یہ دیکھیں اگر یہ حالات اس طرح خراب کریں گے یہ ایجپٹ کے اندر پریشے بیلڈ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ جنگ میں کھو دیں آپ جواب دے نا کہ وہاں اچھا اس کے بعد یہ یہاں تک نہیں کہ غلطی سے ہوا ہے یہ نہیں ٹائم کیا کہہ رہا ہے آگے سے ٹوینٹی سلائٹ دیکھیں یعنی بھائی آپ یا تو یہ غصے میں ناراض ہیں پریشان ہو گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا بائیڈن اپنی پالیسیز کو اوپر نیچے کر رہے ہیں چینج کر رہے ہیں پالیسیز کو اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے سیز فائر تو سیز فائر دیکھیں ابھی تک حاصل تو کچھ بھی نہیں یہ غمالی سارے قطرہ آ کر رہا ہے ایڈ ساری جو ہے وہ یعنی دنیا پوری دنیا آپ کو پتہ یہ مغربی ملکوں کی کتنی ایڈ کھڑی ہوئی ہے وہاں پہ مسلمان ملکوں کی تو چھوڑیں ہاں مغرب ملک طیب ارتگا نے کہہ دیا کہ حماس جو ہے وہ مجاہدین عرب ملک سارے تین عرب ملکوں کے سارے مراج ہوئے ہیں فلسطینی ایتھارڈی کو بھی ملک کاؤنٹ کریں تو وہ انہوں نے بائیڈن سے ملے سے انکار کر دیا محمود بن سلمان نے کہا انتظار کرو بلنکن سے ٹھیک ہے وہ میکنوں کہہ رہے ہیں کہ تحادی فوج بننی چاہیے دبتہ نہیں کہا خدا جانے میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں ان کے نفتہ نظر کو لیکن مسئلہ یہ ہمنٹیرین یہ ایشو اتنا بڑا اچھا اب اگر جنگ مندی ہو جاتی ہے اور تو اچھا انہوں نے کہا پیچاس بندے مار دی ہیں باومنگ کر کے اب وہ ایک رولہ پڑا ہوا ہے کہ باومنگ مند کرو اسرائیل کے اندر یہ جنگ مندی ہو جاتی ہے تو یہ شخص اس کو اسرائیل میں شخص تصفر ہو رہا ہے تو فیلیر پہلی مان چکے ہیں کیا ہوگا پہلے تو گورنمنٹ گرے گی وہ گیلنٹ کہیں گے کہ بھئی میں تو اچھا جو گیلنٹ جو وزیرے دفاع ہیں وہ آرمی چیف رہے ہیں پہلے صحیح اور ان کے سیکٹری دیفینس تھے وہ سے پہلے چیف آف سٹاف تھے اسرائیل کے تو وہ اور گانز ہیں اور ایک گیلنٹ ہیں تو ایک وہ گانز ہیں جو اپوزشن میں تھے ان کی حکومت میں جنگی کیابنٹ بن گئی تھی نا تین لوگوں کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آہ وٹ نیکس اگری اسرائیل ہار گیا تو کیا ہوگا مطلب سیس فائر کا مطلب یہ ہے کہ نہ بندے چھڑائے نہ زمینی عملہ کر سکے پوری دنیا کی گالیاں پوری دنیا کے کوسنیں دیکھیں اور جو وہاں پہ پہ پھر جس طرح وہ حماس والے رہا کریں گے اور جو تھا پھر ٹوشٹر سولویشن پہ کیا ہوں گی پروگریس کیسے ہوگی کان ڈائلوگ شروع ہوگا کون سے ملک انوالو ہوں گے تو یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں وہ میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ یہ ان کا بقا کا مسئلہ ہے یہ بقا کا اگر فرض کریں امریکہ نے بھی ویڈیو کر دیا امریکہ آگے اس سے آگے نہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہنا کہ یوت وہاں امریکہ میں مظاہر ہیں انہیں شروع ہو گئے ہیں وہ ایک آدمی ایک بندہ بھاگا ہوا ہے شکر وہ مسلمان نہیں پتہ نہیں کون آدمی سولہ سترہ یا بیس بندوں کو مار کے گولی مار کے گولیاں مار کے بھاگا ہوئے تین دن سے بندہ ہی نہیں مل رہا ان کو پورا امریکہ لگا ہوئے پیچھے وہ بھاگا ہوا ہے گولیاں مار کے وہ جو فائرنگ ہوئی تھی کے علاقے میں تو با ساری یہ ہے کہ یہ اب یہ پوری سیچوشن جو ہے وہ اگر تو یہ سیس فائر ہو گیا کیا یہ ممکن ہے کہ رشیہ اس طرح کھڑا ہو اور رشیہ یہ ذہن میں رکھیں کہ رشیہ چائنہ یہ سارے بلکل ایک دوسرے سے ان دنوں ان دنوں میں بھی ملاقات ہوئی ہے نا پیوٹرن ملے ہیں شی جی پنگ کے ساتھ یہ بیلٹن روڈ فورم میں گئے ہیں نا یہ غزہ کے دوران ہی گئے ہیں تو اسٹیٹ سولوشن کی بات تو یہ سارا تو بات یہ ساری کہ یہ اگر تو یہ سیس فائر ہو جاتا ہے اللہ کرے تو ایک تو اس کا یہ ہوگا نا کہ لوگوں کی امداد کھلے گی اور جیسے تیسے کر کے مسئلہ لگا عرب ممالک کے جو سر بنانے ان کو بھی ایک فیس سیونگ ملے گی وہ بھی ہلی ہوئی حکومتیں کئی عرب حکومتیں بھی ہلی ہوئی ہیں کہ یہ یہ مدد یہ کیا ہو گیا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے جو ہوا ہے بس وہ بھی اس میں ڈریگن ہو گئے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی سارے ان کو سب کو ساتھ کڑا ہونا پڑا اور پھر کنڈیشنز کیا ہوں گی اور ان کی طرح سے کیا مطالبات ہوں گی اب اس میں سعودی عرب بھی آگے اس میں یو ای بھی آگے اس میں قطر تو بہت آگے اس میں ایران بھی آگے اس میں رشیہ چائنہ اس میں پاکستان اس میں مدد سارے ملک لیکن اسی درمیان جو ہے یہ ایک اور خبر ٹائمز آف انڈیا نے دی ہے کہ یہ تو نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہے مسئلہ انڈیا کیپنگ کلوز وچ یہ 33rd سلائیڈ جو ہے انڈیا کیپنگ کلوز وچ آن چینیز وارڈ شپس اندریجن اچھا یہ چائنہ یہاں پہ ایکسسائز کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ سی گارڈین کے نام سے اچھا تو یہ جو ہے یہ نورڈن ایران سی نومبر میں تو چائنہ نے چائنہ اور پاکستان کے پر گہر نظر رکھے انڈیا نے اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو ہے سی این این کیا کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں تھوڑتے پہلے بتیسویں سلائیڈن کی میں بائیڈن کلیجن رسک ڈیمیجن بریک آور یو ایس رول ان اسرائیل رسپانس ان کے آپس میں اندر کلیجن روٹ رہی ہے اور یہ رائٹرز نے آج ایک بڑی بڑی خبر دی ہے رائٹرز نے انیلیسیز دی ہے تھرٹیت تھرٹیت بہائنڈ بائیڈن شفٹ آن اسرائیل حماس وار اچانک کیا ہوا ہے کہ بائیڈن کی تبدیل ہو گیا تبدیل اس لیے ہو گیا ہے کہ غزہ میں ڈیٹس ہو رہی ہیں اور انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھ رہا ہے اب انٹرنیشنل پریشر بہت شدید بڑھ رہا ہے انہوں نے ایجیٹ کے اوپر میزائل داغ دی ہیں دو راکٹ آہ وہاں پر یہ سیز فائر ہونے نہیں دے رہے سیز فائر نے ہیومنٹیرین پاوس کرا دیا آپ تو آپ تھوڑے دنوں چند گھنٹوں کے لیے کروا دیا ہیں تو پھر یہ رات کو جاتے ہیں ان کے ٹینک پھر کل گزے ہیں پھر نکل کے باہر بھاگ گئے ہیں واپس تو نہ تو ٹنلز نہ کوئی بندہ مارا گیا ان کا نہ کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں نہ کچھ کچھ بھی نہیں کیا اسرائیل نے بیس دن ہو گئے ہیں بیس دن کیوں 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 ہمیں امریکہ نے رکا ہوئے مطلب بلکل ایک پپٹ سی پپٹ بھی نہیں ہوتے چھوٹا سے نہیں بلکل ایک بغل بچہ بھی نہیں عجیب سا حاملہ کہ ہم ہمیں پکڑا ہو ہے انہوں امریکیوں نے تو اس لیے ہم نہیں جا سکتے ورنہ تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے تھے مقصد ہے کہ یہ میرا نہیں خیال کہ اس ڈیفیٹ کو مورل انفارمیشن مورل یعنی جو ڈیس انفارمیشن کمپیننگ تھی ان کی اس ڈیفیٹ کو یہ اس مورل ڈیفیٹ کو پولٹیکل ڈیفیٹ کو اور ملٹری ڈیفیٹ کو اور ڈیپلومیٹک ہر لیول پہ ڈیفیٹ کو اسرائیل کسی طرح سے سنبھال پائے گا ڈیرز ٹو کم مجھے نہیں بتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا وٹ نیکسٹ لیکن اب یہ ہو گیا کافی اب یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ سی سوائر کی آج دوبارہ قرارتات پیش کریں اور اب ایجٹ کے اوپر بھی شروع ہو گیا اب سیریہ بھی کود رہا ہے امریکہ کتنی جنگیں لڑے گا امریکہ امریکہ کتنے امریکہ کتنے فرنٹس کھولے گا دنیا میں مسئلہ چائنا ادھر یکرین ادھر آرمینیا نکل گیا ادھر یہ ہو گیا ادھر وہ اور اللہ پڑھا ہے ادھر وہ زلنسکی کا کیا بنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ادھر ادھر افریقہ کے ملک ملک کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں تو مجھے امریکہ بھی ایک اس نے بھی یہاں پر اور سب سے بڑا مسئلہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں کی یوت دیکھ رہی ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ان کے نزدیک ان کے اس پر کیئر نہیں کر رہے ہیں ان کے جو نوجوان ہیں پہ تھنگ ٹینکس میں آ گیا کتابیں آ گئیں جی بچ یہ سارا ان کی یوت کہہ رہی ہے کہ یہ امریکہ اور جو ویسٹر ملکوں کی یوت کہہ رہی ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ تو بچے مار رہے ہیں کس طرح مار رہے ہیں بچوں کو اور ان کو تو یہ میرا خیال ہے کہ آہ امریکہ انٹر ریپریشر ہے رویٹر سے مطابق بائیڈن ریپریشر ہے اور اس وقت کیونکہ چائنہ کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ ہیں رشیہ کے وزیر خارجہ اور چائنہ نے ایران کو انہوں نے تکیا تو چائنہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ چائنہ ایک سائزیز شروع کر رہا ہے ایسیو کے اندر انڈیا پر کیوں ایسیو کا ممبر انڈیا کو تھوڑی سی اپنی پالیسی میرا خیال سے وہ دیکھ دا کہ وہ اب یہ جو قطر کے اندر مسئلے مسائل بتا ہے کہ یہ اب تو ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں نا ہماری بات پہ اگر عمل درامت کرتے ہیں کئی جو ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ انڈیا کو کرتے ہیں میں بہنگا میں بالکل کرتی نہیں کرتا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ فورن پالیسی ڈیبیکلز جو ہیں بلے چار پانچ سالوں میں اس میں کون سا کہاں بھی تذیعہ غلط ہے انڈیا تو بڑے میرے بڑے اچھے گہرے دوست ہیں بے شمال لوگ لیکن یہ جو فورن پالیسی کا ہے ہمیں ہماری بھی گڑ بڑ ہوتی رہی ہے پاکستان کی فورن پالیسی کی ماضی کی گڑ بڑ ہوتی رہی ہے لیکن ان سالوں میں نہیں ہوئی ان سالوں میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ اندرونی انتشار اخلیف اشار بہت رہے جو کم ہو رہا ہے اللہ کا شکر آہستہ ہستہ پس یہ کہ انصاف ملے سب کو اور یہ خیریہ سے الیکشنز کی طرف جائیں لیکن ریجینل اور ڈیپلوماتک اور ڈیٹینشی لے پاکستان بیل کو تکڑا کھڑا ہے بیل کو تکڑا کھڑا ہے دنیا کے ساتھ